اسلام علیکم سوال کے ساتھ میں ہوں امبر شمسی اب سب کو پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید آج پروگرام میں کچھ بات کریں گے ججوں کی تبادلوں کی اور متنازع ججوں کی اور پاکستان مسلمی نواز کی سیاست کی اس کے علاوہ رخ کریں گے ہم کراچی کا اور سندھ کا وہاں کی سیاست پر بھی نظر ڈالیں گے اپنے مہم پہلے مہمان کا میں تعریف کراتی ہوں ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلمی نواز کے سینر رینما اور سابق وزیر داخلہ ایسن اکبال صاحب بہت بہت شکریہ ایسن اکبال صاحب وقت دینے کا ایسن اکبال صاحب پہلا سوال تو کل جو رانہ سنالا کے کیس میں ججوں کے تبادلے کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہوئیں بہت متنازع معاملہ رہا آپ نے پریس کانفرنس میں ایک بات کی تھی وہ آپ کو سنواتی ہو پھر اس کے جواب میں بعد میں وزیر قانون فاروق نصیم صاحب نے کیا کہا وہ بھی آپ کو سنواتی ہو سنیے میں امید رکھتا ہوں کہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان فوری طور پہ حکومت کی اس کاروائی کا نوٹس لیں گے حکومت نے عدالتی نظام پہ جو شبخون مارا ہے حکومت نے عدالتی نظام پہ جو وار کیا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ اس کا نوٹس لے کے اس ایکشن کو کالدم کریں گے تاکہ ازاد منصفانہ ٹرائل کے تقاضے پورے ہو سکے ہیں اور وزیر قانون فارغ نصیم صاحب نے کیا جواب دیا سنیے ایسر اقبال صاحب حکومت تو کہتی ہے انہوں نے کوئی وار نہیں کیا کوئی واتس ایپ میسج نہیں بھیجا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا تھا تو پھر یہ حکومت کی ذمہ داری کیسے ہو سکتی حکومت کا وار کیسے ہو سکتا ہے پھر کس کا وار ہے دیکھئے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ موزز جو ہمارے وزیر قانون صاحب ہیں وہ مسلسل لوگوں کو مسلیڈ کر رہے ہیں کسی نے یہ نہیں کہا کہ وزارت قانون نے واتس ایپ میسج جاری کیا ہے یہ بات جج صاحب نے کہی ہے کہ مجھے واتس ایپ میسج کے ذریعے ہدایت ات کی گئی ہے کہ میں اپنا کام روک دوں اب انہیں یہ ہدایت کس نے کی ہے کیا یہ ریجسٹرار لاہور ہائی کورٹ نے کی ہے یا کسی اور ذمہ دار نے کی ہے یہ تو وہ جج صاحب ہی بتا سکتے ہیں لیکن یہ وہ بات ہے کہ جو انہوں نے عدالت کے اندر بیٹھ کے سب کے سامنے کی جو بات حقیقت ہے جس کو یہ ڈینائی نہیں کر سکتے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر صاحب کی وزارت قانون نے تین جج صاحبان کے جو مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کے کیسے سن رہے تھے تینوں کے تینوں کو میڈ ٹرائل میں یا جو کانکلوڈنگ ٹرائل تھا اس دوران ٹرانسفر کر دیا ہے اس سے پہلے جب نواز شریف صاحب کا ٹرائل ہو رہا تھا اسلام آباد اتصاب کورٹ میں تو ایک جج صاحب جو ریٹائر ہو گئے تھے انہیں محض اس بنیاد پہ ایکسٹینشن دی گئی کہ اس مقدمے کے ٹرائل میں بریک ہو جائے گا اگر کسی اور جج کو دیا گیا تو تاخیر ہو سکتی ہے اور پھر یہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے خط لکھا تھا کسی جج کے خلاف ان جج صاحبان کو ابھی یہ غالباً جون کے مہینے میں تو انہوں نے تقرر ہی کی ہے کیا انہوں نے جانج پڑھتال کر کے تقرر یا نہیں کی تھی تو اس انداز میں جو حکومت نے اتصاب عدالت اور خاص طور پہ وہ عدالت جس میں رانہ سناؤلہ کا کیس تھا اور جو تقریباً وہ اپنا فیصلہ سنانے والے تھے ادھر ان کے وکیل نے ایک گھنٹے کی مولت لی اور اس ایک گھنٹے کے اندر ہی ان کو یہ کہیں سے حکم نامہ آگیا کہ آپ مزید ٹرائل نہیں کر سکتے تو یہ ایک بڑی میں سمجھتا ہوں کہ واضح مثال ہے کہ کس طرح یہ حکومت جوڈیشل پروسس کو منپلیٹ کر رہی ہے کس طرح وفاقی وزارت قانون اثر انداز ہو رہی ہے ان ٹرائلز کے اوپر جو آپوزیشن کے کیے جا رہے ہیں اور اس سے ہمارے نظام عدل کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا ہے اور اسی لیے میں نے کل موزز چیف جسٹس سپریم کورٹ کو جو پاکستان میں نظام عدل کے کسٹوڈین ہے پاکستان کے نظام عدل کے چیف آفیسر ہے ایسا اکبال صاحب لیکن حکومت آپ سمجھ رہے ہیں کہ کس طرح کر رہی ہے جب فاروق نسیم صاحب سے کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے واتس ایپ میسیج نہیں کیا ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے ملقات بھی کی تھی لیکن اصلاحات کے معاملے پر کی تھی کیونکہ وہ کچھ اصلاحات متعارف کروانے جا رہے ہیں تو یہ کیسے اشارہ دیتی ہے کہ یہ سسٹم جو ہے نظام میں منپلیٹ ہو رہا ہے دیکھئے آپ مجھے یہ بتائیے کہ لہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے اگر انہوں نے نظام عدل میں ریفارم کے بارے میں ملاقات کی ہے کوئی بھی وفاقی وزیر اگر ایسا کرے گا تو وہ ملاقات کیمرے سے نہیں چھپے گی وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ کرے گا وہ دن کی روشنی میں کرے گا رات کے اندھیرے میں نہیں کرے گا یا وہ اپنے دفتر میں کرے گا یا وہ ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے پاس جا کے کرے گا یا جوڈیشل اکیڈمی میں کرے گا کشمیر ہاؤس کا انتخاب کیوں کیا گیا کہ جہاں پر سی سی ٹی وی کوریج نہیں ہے اور رات کے اندھیرے کا چناؤ کیوں کیا گیا یہ وہ سوال ہیں جو اس تمام چیز کے اوپر بہت سارے سوالیاں نشان کھڑے کرتے ہیں یہ میڈیا نے سوال کھڑے کی ہیں جو میں آپ کے ساتھ میں پیش کر رہا ہوں یعنی کہ آپ کا کہنے کے وزیر قانون اپنی ملاقات جنہوں نے کی تھی چیف جسٹس لوہور ہائی کورٹ سے وہ چھپانا چاہ رہے تھے دیکھئے میرے تو بظاہر جو شوائد ہیں اس سے تو یہی لگتا ہے کہ وہ اپنی اس میٹنگ کو ریکارڈ پر نہیں لانا چاہتے تھے اگر انہوں نے عدالتی ریفارمز کے اوپر اصلاحات کے اوپر میٹنگ کرنی تھی یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی تشہیر کی جانی چاہیے تاکہ سب لوگوں کو پتا چلے پھر جیسے میں نے کہا کہ جو بھی کوئی افیشل میٹنگ ہوتی ہے اس کے لیے آپ اپنے دفتر میں کر سکتے ہیں اگر دفتر میں نہیں کر سکتے کسی نیوٹرل جگہ پہ جیوڈیشل اکیڈمی ہے یہاں پہ اور بہت سے ایسے جیوڈیشل دفاتر ہیں جہاں پہ کی جا سکتی تھی ورنہ لاہور ہائی کورٹ میں آپ جا کے ان کے چیمبر میں ان سے مل سکتے تھے تو ہمیں نہیں پتا کیا معاملہ ہے لیکن جو میڈیا نے سوال اٹھایا وہ یہی ہے کہ اس معاملے کو کیوں خفیہ رکھا گیا کیا معاملہ تھا جس کی رازداری کرنے کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک کوئی واضح جواب نہیں ملا ٹھیک ہے واضح جواب نہیں ملا لیکن آپ نے ساتھ ساتھ مطالبہ کیا کہ چیر جسٹس آف پاکستان بھی اس کا نوٹس لیں لیکن جب ارشد جج ارشد ملک کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی تب بھی درخواست کی گئی تھی کہ چیر جسٹس نوٹس لیں عدالتیں نوٹس لیں لیکن جب کیس لگا تھا جب تین پیٹیشنز دائر ہوئی تھی ارشد ملک کے کیس میں وہاں جو ریمارکس یہ تھے چیر جسٹس نے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ڈکٹیٹ نہیں ہوں گے جی ہم قطن نہ کوئی انہیں ڈکٹیٹ کر رہا ہے نہ کوئی پاکستان کے اندر نظام عدل کو ڈکٹیٹ کر سکتا ہے ہم تو ان سے درخواست کر سکتے ہیں چونکہ وہ کسٹوڈین ہیں نظام عدل کے دیکھئے اگر میں ایک وزارت کے اندر ذمہ دار ہوں اور میری وزارت کے اندر اس طرح کوئی میرا متحد کام کرے کہ جہاں پہ انکوائری ہے اور وہاں پہ انکوائری آفیسرز کو ایک بالکل آر بیٹریری طریقے سے ٹرانسفر کر دیا جائے اور کوئی میکمانہ طور پہ اس انکوائری پہ اثر انداز ہونے کی کوشش کرے تو یقیناً میرا یہ ذمہ ہوگا میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کا نوٹس لوں اور ایسی کوئی عمل کو نہ ہونے دوں جس سے میرے میکمے کی ساکھ پہ کوئی اثر پڑے اسی لیے ہمارا گمان یہ ہے اور ہم امید یہ رکھتے ہیں کہ چیف جسٹس جو کہ ان کی ایک پس منظر ہے وہ بہت قانون کو سمجھتے ہیں اور ایک بہت سینئر قانوندان بھی ہیں جب نظام عدل کی ساکھ پہ سوال اٹھتا ہے اور اس کو منوپلیٹ کرنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے تو یقیناً یہ ایک معمولی بات نہیں ہے اس چیز کو درست ہونا چاہیے معمولی تو نہیں ہے اسی لیے ایسی لیے ایسن اقبال صاحب معمولی بات تو نہیں ہے آپ درست کہہ رہے ہیں معمولی ہونی بھی نہیں چاہیے اور اس کو غیر معمولی اگر ہے تو تحقیقات بھی ہونی چاہیے یا نوٹس اینا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ آپ کی بھی اپنی ذمہ داری ہے جج ارشد ملک کی جب ویڈیو آئی تھی مطالبہ کیا گیا تھا درخواست کی گئی تھی کہ نوٹس لیں لیکن جب یہ پیٹیشنز ان کی سمات ہو رہی تھی اب فریق بھی تو بن سکتے تھے عدالتیں جو ہیں وہ پھر آپ کی بھی بات سنتے مزید اس پہ آگے تحقیقات ہوتی دیکھیں ہم تو اس کیس کے اندر فریق ہیں ہی لہٰذا ہمارا اس پہ فریق بننے کا مقصد یہ ہے کہ ہم تو اسے ایجیٹیٹ کریں گے چونکہ ہم اس میں فریق ہیں ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو نہیں لیکن جب یہ پیٹیشنز ظاہر لی تھی جج ارشد ملک کی متنازع ویڈیو کے حوالے سے تب تو فریق نہیں تھے ہم الازیزیہ ریفرنس کی بات نہیں کر رہے ہم صرف جج ارشد ملکی متنازع ویڈیو کے حوالے سے میں سوال کر رہی ہوں نہیں نہیں میں اسی کی بات کر رہا ہوں دیکھئے دیکھئے ہم بر یہ دیکھئے کہ اس کیس کے اندر چونکہ نواز شریف صاحب ہی فریق ہیں جن کو انہوں نے سزا دی تھی ہمارا تو اس میں فریق بننا ایک قدرتی بات ہے ہم تو اس پہ پروٹیسٹ کریں گے ہماری تو خواہش تھی چونکہ وہ ٹرائل سپریم کورٹ کی نگرانی میں ہوا سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج اس کو مانیٹر کر رہے تھے ہم چاہتے تھے کہ یہ نظام اس کا نوٹس لے اس سے اس نظام کی ساکھ پہ اس نظام کی کریڈیبیلٹی پہ بہت بڑا اثر پڑنا تھا اور اسی طرح اب بھی جو کچھ ہوا ہے اگر یہ بات مان لی جائے تو میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ یہ کیسی نظیر قائم ہو جائے گی کل کو ہر حکومت اپنے مرضی کے ان کوٹس کے اندر ججز لگائے گی اور اگر کوئی جج جو ہے وہ حکومت کی بات نہیں مانے گا یا مانتا نظر نہیں آئے گا حکومت کسی وقت اس کی ٹرانسفر کو کھینچ لے گی اور ایک منپلیشن آف ججز ان اکاؤنٹوبلیٹی کوٹس کے اندر اس کی روایت پڑ جائے گی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے یہ بہت بڑا حملہ ہے جو عدلیہ کی آزادی کے اوپر ایسر اکبال صاحب جو الزام لگایا جاتا ہے وہ پاکستان مسلمک نواز پر کہ اچھی طرح جانتی ہے پاکستان مسلمک نواز کہ ججز کو کس طرح سے منپلیٹ کیا جاتا ہے پیسے دیے جاتے ہیں جسس قیوم کا کیس سامنے آتا ہے تو یہی وجہ ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کو کس طرح سے منپلیٹ کیا جاتا رہا ہے دیکھئے بات وہ یہ ہے کہ یہ تو کوئی پرانی بات نکالنے کا تو مقصد نہیں یہاں پہ تو اس نظیر کی ہم بات کر رہے ہیں two wrongs do not make one right کیا آپ are you trying to imply کہ two wrongs will make one right نو آج ہم 2019 کے اندر ہیں 2019 میں ہم نے اس ملک کے اندر آئین اور قانون اور rule of law کی کیا روایات قائم کرنی ہیں ہم نے تاریخ میں آگے کی طرف جانا ہے یا تاریخ میں reverse gear لگانا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ امتحان ہم سے زیادہ ہمارے نظام عدل کا ہے اس کی ساکھ کا ہے اور اس لیے میں پھر بڑی مہدبانہ درخواست چیف جسٹس صاحب سے کروں گا کہ وہ اس روایت کو نہ قائم ہونے دیں کہ جہاں حکومتیں اپنی من مرضی کے ساتھ اتصاب کی عدالتوں میں ججز کو لگائیں اور اپنی منشا کے مطابق اپنی مرضی کے مطابق جب چاہیں ان کو پل آؤٹ کر لیں یہ تو ایک ایسا ججوں کے اوپر تلوار لٹک جائے گی جس کے ساتھ کوئی جج ان عدالتوں کے اندر آزاد فیصلے نہیں کر سکے گا ٹھیک ہے یہ تو بات ہوئی عدلیہ کی ساکھ کے حوالے سے لیکن اگر ہم کہیں کہ اگر پاکستان مسلمن نواز کا ایک جو بڑی کوشش ہے وہ ہے کہ میان عواز شریف کو کسی طرح سے ریلیف ملے اور اس جج ارشد ملک کے متنازع ویڈیو کے حوالے سے ایک یہ بھی کوشش تھی تو دوسری جانب اب چیف جسٹس آف پاکستان نے حیرانگی کا اظہار بھی کیا تھا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کچھ ریلیف ملے جلدی سنا جائے ان کی اپیل الازیزیہ ریفرنس میں تو پھر آپ خود اسلامباد ہائی کورٹ کیوں نہیں گئے جلدی تاریخ کیوں نہیں لگوائی جی میں نے جیسے کہا کہ ہماری تو جیسے انہوں نے ہم پہ حیرانگی کا اظہار کیا ہے ہمیں بھی یقیناً اس پہ تھوڑی حیرانگی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے اندر جہاں جج ارشد ملک کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس لائق نہیں ان کا جو کانڈکٹ ہے کہ جس پر عدلیہ کو کوئی فخر ہو بلکہ شرمسار ہے پوری عدلیہ ان کو سسپینڈ کر دیا اسلامباد ہائی کورٹ نے یہ دیکھئے کتنا بڑا تضاد ہے کہ ایک جج صاحب ان کو سسپینڈ کر کے لیکن جو ججمنڈ وہ نواز شریف صاحب کے خلاف دے گئے ہیں اس کا مقصد ایسے ہی ہے کہ آپ ایک اگزیمنر کو کہیں کہ یہ اگزیمنر جو ہے یہ امتحان لینے کے قابل نہیں ہے اس کو ڈسمس کرو لیکن جو وہ کسی کو فیل کر جائے اپنی نالائکی کی وجہ سے آپ کہیں وہ ریزلٹ بلکل ٹھیک وہ دے گیا ہے اس کے اوپر بس کوئی اور بات نہیں ہو سکتی تو اگر وہ اگزیمنر اس لائق نہیں کہ وہ اگزیمنر ہو سکتا تو جس ریزلٹ پہ وہ سائن کر کے گیا ہے اس ریزلٹ کو بھی آپ کینسل کریں وہ بھی اس لائق نہیں کہ وہ ایسے پہ ایسے فیٹ تو ہمیں تو اس پہ احران کی ہے ایسا ایک بات صاحب اگزیمنر کے کانڈک کے حوالے سے ایک فیصلہ بھی آیا تھا چیش جسٹس نے خود اس میں جو کچھ پرامیٹرز جو اس کو کہہ سکتے ہیں سیٹ کیے تھے خود لکھا تھا وہ فیصلہ بھی آپ تمہین ہیں ان پرامیٹرز سے اس فیصلے سے دیکھئے یہ بات تو اب آگے میں چونکہ قانونی ہے عدالتی ہے وقلا کے لیے چھوڑوں گا میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں لیکن ہم یقیناً جو نواز شریف صاحب کی اپیل ہے اس میں ان تمام پوائنٹس کو جاگر کریں گے لیکن میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جب جس دن جج عرشد ملک کو ان کے عوضے سے ہٹایا گیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب کے فیصلے کی قانونی اخلاقی تمام بنیادیں گر گئیں تھیں نواز شریف صاحب اس دن سے آج تک قانون کے قیدی نہیں ہے وہ اس حکومت کی سیاست کے اور اس نظام کی نفرت کے قیدی ہیں لہٰذا وہ ایک پولٹیکل پریزنر ہیں اور ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اور ان کو فوری طور پر رہاں ہونا چاہیے چونکہ جب وہ جاج اور اس کی بنیاد ہی ختم کر دی گئی ہے کہ وہ جاج منصف نہیں تھا وہ جاج انصاف نہیں کر سکتا تھا تو اس فیصلے کو جو وہ نواز شریف صاحب کے خلاف دیکھے گیا ہے اس کو ایک نعوض باللہ قرآن اور حدیث قرار دینا یا سمجھنا کہ اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آ سکتا یہ میرے دانست میں انصاف کے تقاضے پر اور میار پر پورا نہیں اترتا اور ایسر اگباس صاحب تبھی تو اپیل کا اپسن تو موجود ہوتا ہے اپیل ظاہر ہے اس لیے کی جاتی ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو پرامیٹر سیٹ کیے گئے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان ناصف سعید خوصہ صاحب نے کہ اس ویڈیو کو کس طرح سا اس کا جانچ پر تال کی جائے اس بنیاد پر میان نواز شریف کو ریلیف مل سکتا ہے دیکھئے یہ ہم میں ایک کنٹیمٹ کی موشن بھگت چکا ہوں میں بہت مطاعت بات کرنا چاہتا ہوں ہم عدلیہ کا اترام کرتے ہیں لیکن میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ اچھی نظیر نہیں ہے کہ جہاں اعلیہ اپنی مطاعت عدلیہ کے لیے پیرامیٹرز ڈیفائن کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہائی کورٹ کی آزادی چونکہ ہائی کورٹ بھی اس قابل ہے کہ وہ ڈیٹرمن کر سکتا ہے کہ کون سے پیرامیٹرز ہوں گے جنس کے ساتھ کوئی ایویڈنس جو ہے ایڈمیسبل ہے لیکن جب آپ اس کو ٹیوٹر کر کے اس کے لیے ہاتھ باند دیتے ہیں تو یہ ایک اچھی روایت نہیں ہے قانون کے مطابق کہ اعلیہ عدلیہ مطاعت عدالتوں کے ہاتھ باندیں یا ان کو کنسٹرینڈ کریں کہ وہ کن دائروں کے اندر فیصلہ کریں پاکستان کی ہر عدالت ازاد ہے اور وہ اپنے آپ کو اپنے قانون کی انڈسٹینڈنگ کو ایکسرسائز کرنے میں آزاد ہونی چاہیے اور اس کی ججمنٹ کو اپیل کے اندر تب ہی پرکھا جاتا ہے کہ جب وہ آزادانہ فیصلے کرے لیکن جب ہم اوپر سے مطاعت عدالتوں کے لیے پیرامیٹرز سیٹ کر دیں گے میں ایک انجینئر ہوں ایم نوٹ ای لائر بٹ لوجک کی بنیاد کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ یہ مطاعت عدالتوں کی ازادی کو محدود کرنے کے مترادف ہوتا ہے میں کسی عدالت کی توہین نہیں کر رہا میں کسی چیف جسٹس آپ کی توہین نہیں کر رہا سب کا عدب کرتا ہوں لیکن یہ رائے میں دے سکتا ہوں جو فیصلہ ہے اس کے اوپر کہ میرے دانست میں جو سپیرٹ آف لاؤ ہے اس میں ہر عدالت کے پاس یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی اپنا مائنڈ ایکسرسائز کرے اور اس کے مطابق فیصلے کرے ہر عدالت میں اتنی سمجھ ہے کہ وہ ایویڈنس کے ایڈمیسبل ہونے کے پیرامیٹرز کو تیہ کر سکتی ہے ٹھیک ہے اب ایسر اقبال صاحب اب جج ارشد ملک کا جو معاملہ ہے وہ ہمارے سامنے ہیں اس پہ ابھی آپ نے اپنی رائے دے دی ہے لیکن اس کے بعد بھی جب بھی یہ ججوں کے تبادلے کا معاملہ ہے اس پہ پھر آپ نے چیف جسٹس پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ نوٹس لیں تو آپ کو توقع ہے کہ وہ نوٹس لیں گے اور جو قانون کے تقاضے ہیں انصاف کے تقاضے ہیں اس کے مطابق کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ فیصلہ آئے گا دیکھیں چیف جسٹس آف پاکستان قانون کے بڑے ہیں وہ پاکستان میں قانون کے سب سے بڑے آفیسر ہیں ہم چاہے ان کے فیصلوں سے خوش ہوں نہ خوش ہوں بلاخر ہم نے انہی کی طرف دیکھنا ہے اور انہی سے ہی توقع رکھنی ہے کہ وہی انصاف کی فرامی کو یقینی بنائیں گے تو اس لیے ہم انہی کی طرف دیکھتے ہیں اور امید بھی رکھتے ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ وہ انصاف اور قانون کی بالا دستی کے لیے اس حکومت کی حرکت کا نوٹس لیں گے چونکہ اگر یہ نظیر قائم ہو گئی اس کے بعد میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ آپ یہ بات یقینی سمجھیں کہ ہر حکومت اعتصاب کی عدالتوں سے اپنے پسند کے فیصلے لینے کے لیے ججز کے اوپر ایک ایسی تلوار لٹکائے گی کہ جس کے ساتھ کوئی جج بھی ازادہ نہ فیصلہ نہیں کر سکے گا جب دل کیا کسی جج کی سیڑھی کھینچ لی یعنی کہ ایسن اقبال صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ججز کے تبادلے کا معاملہ سامنے آ گیا ہے کوئی نوٹس لے نہ لے آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اب فیصلے آئیں گے وہ متنازع ہوں گے جانبدار ہوں گے دیکھئے اس کے اندر اس کے اندر جو ہے یہ ایک انصر تو آ گیا کہ حکومت نے اس عمل کو ججز کی تیناتی کو منپلیٹ کیا ہے اور یہ ایک بالواسطہ دباؤ کی ہتکنڈا ہے جو حکومت نے استعمال کیا ہے کوئی بھی جج جو اب ٹرائل کرے گا وہ کسی وقت یہ خوف لا شعور میں تو ہوگا کہ پتہ نہیں کس وقت حکومت مجھے بھی ہٹ سے ٹرانسفر کر دے اس کے پاس سیکیورٹی آف ٹینئر اور سیکیورٹی آف پوسٹنگ نہیں ہے یہ ہماری عالی عدلیہ کا فرض ہے کہ وہ مطاحت ججز کے درمیان ان کو یہ سیکیورٹی فراہم کریں ان کو یہ ذینی طور پر تحفظ فراہم کریں کہ وہ آزادانہ طور پر کسی دباؤ کسی حکومت کے پریشن کے لابا ججز کو سیکیورٹی یہ والی سیکیورٹی یا تحفظ فراہم کی جائے گی آپ کو امید ہے کہ نوٹس لیا جائے گا آپ کو امید ہے کہ واضح جواب ملیں گے آپ کے جو سوال آتے ہیں اس کے جی میں بالکل امید رکھتا ہوں چونکہ دیکھئے ہم سب کا فرض ہے کہ اس ملک کو قانون کی حکمرانی پہ چلائیں جب رول آف لاؤ نہیں ہوگا عدلیہ کا انصاف ٹرانسپرنٹ نہیں رہے گا تو اس سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ کوئی معاشرہ ایک جنگل کا قانون بن جاتا ہے تو ہم سب لاؤ آبائڈنگ ہے دیموکرسی کی بیک بون رول آف لاؤ ہے اور اس کے لیے مجھے امید ہے کہ جج صاحب کے جو تبادلے کیے گئے ہیں چیف جسٹس اس کا نوٹس لیں گے اور دیکھئے کسی جج کو آپ ریزنز بتائے بغیر اس کا ایک طریقہ ہوتا ہے اس طرح یہی باتیں ہیں کہ جن کے اوپر جسٹس رمدے نے کہا تھا جب جسٹس افتخار چودری کو ڈسمس کیا گیا اس طرح تو آپ نائب قاسد کو بھی ڈسمس نہیں کرتے کہ جج آ کر بیٹھا ہے وہ ٹرائل سن رہا ہے واتس اپ کے اوپر اسے کہا جاتا ہے بھی تم اٹھ کے چلے جاؤ آپ اس کو بھی بتاتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ حکمرانی جو اس وقت ہو رہی ہے واتس اپ پہ ہو رہی ہے جی اس وقت تو سارا پاکستان واتس اپ پہ چل رہا ہے اور جو جو لطیفے حکمرانی کے ہو رہے ہیں کبھی ہم نے بہتر سال میں نہیں سنے تھے جب آپ اناڑیوں کو جنہوں نے کبھی حکومت نہیں چلائی ملک کے اوپر بٹھا دیں گے تو یہی کچھ ہوگا اور مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ جو آج انہوں نے گورننس اور اکانومی کی تباہی کر دی ہے پاکستان کو کہیں یہ اتنے گہرے دلدل میں نہ دھنس دیں کہ جس سے نکالنا پھر بہت مشکل ہمیں نظر آئے ٹھیک ہے پریشانی تو ہے واتس اپ پر حکمرانی تو ہو رہی ہوگی لیکن اس وقت اگر کسی بڑی اپوزیشن جماعت کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ وہ پاکستان مسلمی نواز ہے اور صدر ہیں شباز شریف صاحب اتنا کچھ ہو گیا مریم نواز صاحبہ کی گرفتاری بھی ہو گئی سینٹ چیئرمن کے الیکشن میں ناکامی ہو گئی اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ ساتھ کچھ آل پارٹیز کانفرنسز بھی ہو گئی اپوزیشن جماعتوں کی لیکن شباز شریف صاحب نظر نہیں آ رہے ایکٹیو نہیں ہے متحرک نہیں ہے کیوں جی نہیں نہیں وہ کافی ایکٹیو تھے آپ کو معلوم ہے کہ چودہ اگست کی تقریب میں جو ایک راشتہ اس کی وجہ سے انہیں کمر کی تکلیف ہوئی جو کچھ دھکا پیل ہوئی اس کے اندر لیکن آپ نے ابھی سینٹ کے الیکشن کی بات کی کہ وہ سیٹ بیک تھا اپوزیشن کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ سیٹ بیک نہیں تھا ہم دراصل کوشش کر رہے تھے کہ جو پارلیمان کی کمیٹی بنی ہے اس کے ذریعے لوگوں تک اپنا کیس بنا سکیں ہم سب یہ کہتے تھے کہ جولائی پچیس دوزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اب وہ لوگ کچھ مانتے تھے کچھ نہیں مانتے تھے ہم نے اس کے لیے ایک کمیٹی کہ ایک کمیٹی بنے تاکہ اس کمیٹی کے ذریعے ہم لوگوں کو کنونس کر سکیں کہ دھاندلی ہوئی سینٹ کے چیئرمن کے الیکشن نے یہ بات ڈیمانٹسٹریٹ کر دی لوگوں کو کہ کس طرح صندوق کے اندر چونسٹھ ووٹ جاتے ہیں اور اس کے اندر سے پچاس نکلتے ہیں تو جس طرح سینٹ کے چیئرمن میں دھاندلی ہوئی اس نے دراصل ہمیں مدد کی ٹو ڈیمانٹسٹریٹ کے پچیس جولائی 2018 جو بکھنے والے ہیں وہ تو آپ لوگوں کی جماعتوں میں ہی تھے اور ہم بھی امید کر رہے تھے کچھ نام بھی ظاہر کیا جائیں گی سناتا ہے کمیٹیاں بنی ہیں دیگر پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان حسین نواز کی لیکن وہ نام بھی افشاہ نہیں ہوئے جی وہ جب ٹائم آئے گا ہم سب نے اپنا ہنوگ کر لیا وہ کریں گے لیکن جو بات میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھئے کتنا بڑا مزاق بنایا ہے ہم نے پاکستان کا یہ کوئی یونین کاؤنسل کا الیکشن نہیں تھا یہ پاکستان کے سب سے بڑے بالا داست ایوان کا الیکشن تھا اس کے اندر یہ نظیر قائم کر کے حکومت نے جس طرح کی منپلیشن کی ہے خرید و فروخت کی ہے انہوں نے پاکستان کے پارلیمنٹ جو کہ سوورن ادارہ ہے اس کی دنیا میں اتنی بڑی بیزتی کی ہے اس کو دنیا میں اتنا بڑا رسوائی دی ہے یہ رسوائی پارلیمنٹ ہی کی نہیں پاکستان کی ہے جس کے یہ ادارے ہیں اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب ہم الیکٹورن ہم سمجھتے ہیں ایسا اکباز ہم امید کرتے ہیں کہ اپوزیشن جمعاتے ہیں وہ نام بھی ظاہر کریں گی لیکن اگر میں تھوڑا سا آگے بڑھو کیونکہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے بات کریں چودہ اگرس کو آپ نے کہا کہ ان کو تکلیف ہوگی کامل میں تکلیف ہوگی لیکن دوسری جانب اگر کہیں اور وہ متحرک ہو سکتے تھے وہ پابلک اکاؤنس کمیٹی تھی تو کیا پابلک اکاؤنس کمیٹی کے چیرمن چیرمنشپ ان کو صرف اس لیے دی گئی تھی تاکہ ان کو پرڈکشن آرڈر ملے جب ان کو بیل بھی ہوئی زمانت بھی ہوئی اس کے بعد بھی ایک اجلاس بھی طلب نہیں کیا انہوں نے جی نہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ کافی دیر پہلے انہوں نے اس کا اندیا دیا تھا چونکہ ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ انہیں بحیثیت صدر اور اپوزیشن لیڈر اپنا کام کرنے کے لیے زیادہ توجہ دینی چاہیے اور ہماری جماعت نے رانہ تنویر صاحب کو اپوزیشن کی طرف سے چیرمنشپ کے لیے نامزد کیا تھا جس پہ پیپلز پارٹی نے بھی اتفاق کیا لیکن ابھی تک حکومت نے اس چیز کو انڈورس نہیں کیا چونکہ یہ پوزیشن اپوزیشن کی ہے اور ابھی تک حکومت نے اس چیز کو کلیرلی نوٹیفائی نہیں کیا کہ وہ اس کے اوپر آمادہ ہیں اور جو ہی حکومت اس بات پر دے گی تو رانہ تنویر صاحب کو چیرمن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اپوزیشن ایسا ایک بات صاحب آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک باقاعدہ ایک باقاعدہ افیشل درخواست جا چکی ہے حکومتی نمائندوں کو کہ رانہ تنویر صاحب کو چیرمن پی اے سی بنایا جائے کیونکہ رانہ ساناولہ صاحب نے تو فلوردہ ہاؤس پہ کہہ دیا تھا کہ ہم نے درخواست نہیں دی نہیں ہم نے ان سے رابطہ ہے اور ان کو یہ بات کنوے کی گئی ہے جو ہی حکومت اس کے اوپر ہمیں رضا مندی دے گی ہم اس کو افیشل کر دیں گے یعنی کہ پھر ہم اب افیشلی سمجھیں کہ شہباز شریف صاحب پی اے سی کے چیرمن نہیں ہے رانہ تنویر صاحب نامزد چیرمن ہے اپوزیشن کی جانب سے جی till such time کہ حکومت اسے نوٹیفائی نہیں کرتی پیپرز میں تو یقینا ابھی شہباز شریف صاحب ہی چیرمن ہے and we are hoping کہ government will give their consent تاکہ اس کو ہم replace کر سکیں انہیں وطرانہ تنویر صاحب ٹھیک ہے ایسن اقبال صاحب آپ رہبر کمیٹی میں بھی شامل ہیں اب مولانا فضل رحمان نے اکتوبر میں لاکٹاؤن کا اعلان کر دیا ہے کیا پاکستان مسئلنگ نواز ان کے ساتھ ہوگی جی اس وقت تمام اپوزیشن پارٹیز کی رہبر کمیٹی کا جلاس ہوا تھا جس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہم حکومت کے خلاف چونکہ اس وقت جو پاکستان کا بہران ہے وہ بہت ہماجیتی ہے اور بہت مختلف ڈیمنشنز میں حالات بہت بگڑ چکے ہیں ایک طرف ہم دیکھیں ایکانومی بالکل ڈاؤنورڈ سلائٹ کے اندر ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے بوروئنگ ہو رہی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑے گروتھ میں فال ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ٹیکس ٹارگٹ میں شارٹ فال ہوئی ہے ہم ایک بہت بڑے بہران کی طرف آلموسٹ اس میں پہنچ چکے ہیں اور آج تو وزیر خزانہ نے یہ کہا ہے کہ کوئی ڈالر کے سنبھلنے کی اور روپیر کے سنبھلنے کی امید نہ رکھے اب آپ دیکھئے کہ جس ملک کا وزیر خزانہ یہ کہہ دے کہ آپ اپنے ملک کی کرنسی کے بارے میں کوئی اچھی توقع نہ رکھیں تو وہاں پہ کون اعتماد کرے گا اس ملک کے اندر تو ہم بلکل ایک ابتری کے اندر آ چکے ہیں اسی طرح جو ملک ہمیں غلط امیدیں نہیں دینا چاہ رہے ایسان ایبال صاحب غلط امیدیں نہیں دلانا چاہ رہے نہیں یہ غلط امید دینے کی بات نہیں ہے آپ اگر حوصلہ نہیں دے سکتے تو آپ مایوسی بھی نہ پھلائیں چونکہ معیشت جو ہے وہ ففٹی پرسنٹ سٹرکچر ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ سینٹیمنٹ ہوتی ہے جب آپ کسی ایکانومی کا سینٹیمنٹ کل کر دیتے ہیں تو آپ جو مرضی وہاں پہ ریفارمز لاتے رہے تو یہ پہلے ہمارے وزیراعظم صاحب نے پوری اس پہ کوئی شک نہیں ہے ایسان ایبال صاحب اور نمبرز جو ہیں وہ یہ تو سپورٹ کرتی ہیں کہ معیشت کا اس وقت حال اچھا نہیں ہے معیشت کمزور ہے لیکن دوسری جانب حکومت زیادہ مضبوط نظر آ رہی ہے تو کیا یہ اپوزیشن کی ناہلی ہے کمزوری ہے ڈر ہے خوف ہے آپ کو یاد ہوگا میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یکم مارچ دوزار سات کو جو جنرل مشرف کے وزراء اور ان کے ساتھی تھے وہ کہتے تھے یہ ہم نے آٹھ سے تیرہ کی صدارت تو لے لی ہے اسیملی سے آؤٹ گوئنگ اسیملی سے نا جنرل مشرف دوزار تیرہ تک تو صدر منتخب ہو چکے ہیں اور تیرہ سے آگے اٹھارہ جی وہ بھی جیب میں ہی پڑی ہے سمجھیں یہ سامنے مارے ہاتھ میں ہیں تو دوزار سات میں جنرل مشرف کے دوزار اٹھارہ تک پاکستان کے صدر ہونے کی باتیں کی جاتی تھی لیکن ویدن اے ویک آپ نے دیکھا کہ ان سے قدرت نے ایک ایسی ہماکت کرائی کہ پھر ان کے پیر اس لیے نہیں سمبلے کہ ان کے نیچے سے جو مقبولیت کی عوامی تعیید کی جو ایک سپورٹ تھی وہ کھسک چکی تھی جب آپ کی عوامی تعیید ختم ہو جائے تو اوپر سے جتنا مرضی آپ خود کو مضبوط نظر آئیں ڈھال ڈال کے یا جس مرضی کی امداد کے اوپر آپ انحصار کر رہے ہوں جب آپ کی عوامی تعیید ختم ہو جاتی ہے تو آپ کے سپورٹرز بھی آپ کو چھوڑ جاتے ہیں تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ حکومت کوئی بہت مضبوط بکٹ جو پر ہے نون لیگ لیماقت کا انتظار کر رہی ہے مولانا فضل رحمان کے ساتھ اکتوبر میں لوک ٹاؤن میں شامل نہیں ہوگی نہیں اس کے لیے ہماری آل پارٹیز کانفرنس کا سربراہی جلاس ہوگا اس میں حتمی فیصلہ ہوگا کہ اس کے اندر کس شکل میں شرکت کی جائے اور کب اس کی حتمی تاریخ کی جائے مگر آپ یہ معاقت کا انتظار کر رہے ہیں جی یہ معاقت کا انتظار کر رہے ہیں نہیں نہیں ہم تو ان کو دیکھیں نا ہم نے پہلے دن سے کہا تھا کہ یہ جو ایک انہوں نے مسالہ بیچا ہے نا خان صاحب نے نیا پاکستان میں اسمان سے تارے توڑ کے لے آنگا میں گیس سستی کر دوں گا میں دو سو ارب ڈالر تو وہ پڑے ہیں وہ اٹھا کے باہر سے لے آنگا اب چیرمن ایف بی آر کہہ رہا ہے جی ان کا تو وجود ہی نہیں ہم لائی نہیں سکتے وہ پھر ان کے وزیر کہتے تھے کہ آئے گا خان تو دیکھو چوبیس گھنٹے کے اندر اتنے سو ارب اوورسیز پاکستانی لے آئیں گے یہ سارا جو مسالہ قوم کو بے وقوف بنانے کا بیچا تھا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ سب سے بڑا فراڈ اور ناٹک ہے جو خان صاحب نے نئے پاکستان کے نام پہ کیا ہے ضروری تھا کہ اس کو ایکسپوز کیا جائے ضروری تھا کہ وہ نوجوان جنہوں نے نہائیت مخلص طور پہ شاید سمجھا کہ یہ خان صاحب ان کے نجات دہندہ ہیں ان نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ نہ تجربے کار دھوکے باز شخص ہے اس کے پاس نہ ہومورک ہے نہ ٹیم ہے نہ صلاحیت ہے اور آج یہ بات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ خان صاحب کے پاس نہ صلاحیت ہے نہ ہومورک تھا نہ ان کے پاس ٹیم تھی یہ شور بچا کے پروپیگنڈے کے ساتھ آگئے میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا میں چاہتی ہوں کہ آپ کے خلاف جو نیاب کا کیس ہے ناروال سپورٹ کمپلکس کا آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے جواب دیئے ہیں اب آپ کو مزید تنگ کیا جائے گا یا آپ پی اندر جائیں گے کیونکہ اب تو شرطے لگتی ہیں دیکھئے اگر اگر حکومت نے کسی وقت پکڑنا ہو تو انہیں کوئی بہانہ نہیں چاہیے کسی وقت پکڑ سکتے ہیں ہم سب زینی طور پر ہر وقت پکڑے جانے کے لیے تیار ہیں لیکن ناروال سپورٹ سٹی کے اندر میرے پہ کسی مالی بے ذابقی کا کوئی الزام نہیں ہے الزام یہ ہے کہ ناروال جیسے شہر میں اتنا بڑا پروجیکٹ کیوں بنایا گیا تو میں نے انہیں بتلایا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ پوری دنیا میں جو ٹریننگ کے ادارے ہیں وہ بڑے شہروں سے دور ہی بنتے ہیں جیسے کہ کیڈٹ کالجز ہیں یا اور ٹریننگ اکیڈمیز ہیں اور ان کے لیے جو منظوری تھی پہلی دفعہ وہ دوزار نو میں دی گئی جب ہم حکومت میں بھی نہیں تھے اس منصوبے کی اور اس کے بعد دوزار تیرہ میں ہم نے صدور منصوبے کو مکمل کیا ہے تو لہٰذا مجھے فخر ہے کہ پاکستان کا سب سے پہلا جدید ترین انٹیگریٹڈ ریزیڈنشل سپورٹ سٹی ناروال میں ہم نے بنایا ہے اور وہ نوے فیصد مکمل ہے پچھلے ڈیڑھ سال سے اب وہ ٹوٹ فوٹ کا شکار ہے صرف سیاسی انتقام کا ذریعہ وہاں پہ کروڑوں روپے کی چیزیں برباد ہو گئی ہیں نیپ کا کیس ان لوگوں پہ بننا چاہیے جنہوں نے اس منصوبے کو خراب کیا ہے کروڑوں روپے کی ایسٹرو ٹرف آئی تھی اس کو تنصیب نہیں کیا کروڑوں روپے کی وہاں پہ ایتلیٹک ٹریک آیا تھا جس کی چھ مہینے کی وارنٹی تھی اس کو نہیں لگایا ایسا ایک بات صاحب تو کیا وہی بچہ شاہد خاگان آباسی صاحب نے بھی پروٹیکٹیو بیل نہیں لی تھی آپ لیں گے نہیں لیں گے جی جی ہم نے بالکل ہم نہ ان کے ہتکندوں سے ڈرتے ہیں ہم تیار ہیں ہر ہتکندے کے لیے تیار ہیں اور ان کا مقابلہ کریں گے اور لوگوں میں اب یہ بات سمجھ آگئی ہے کہ مسلم لیگ نون کے خلاف ابھی آپ نے رانہ سناؤلا کا کیس بھی دیکھ لیا کہ اس کی اصلیت بھی لوگوں کے سامنے آگئی یہ تمام کیسز چاہے نواز شریف صاحب کے خلاف ہیں مریم نواز کے خلاف ہیں حمزہ شہباز کے خلاف ہیں ساد رفیق کے خلاف ہیں جتنی بھی پی ایم ایل این لیڈرشپ ہے یہ سب پولٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں یہ ہماری زبانیں بند کرانا چاہتے ہیں ہمیں آوٹ آف ایکشن کرنا چاہتے ہیں لیکن چلیں ہم تو بند ہو جائیں گے ان کو اکل کہاں سے آئے گی بھئی ہمیں بند کر دو پورے پاکستان کو بند کر دو غریب آدمی کو روٹی دو بجلی سستی کر دو کیا سستی کر دو بہت بہت شکلیا ہمیں دینے کا یہاں ناظرین ہم لیتے ہیں برے کبرے کے بعد ہم بات کریں گے کراچی پر اور سندھ پر پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید اور اس سیکمنٹ میں ہم سوال پوچھیں گے کیا سندھ حکومت پر ایک بار پھر وار ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا سعید غنی صاحب تو سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ دال میں کالائے سنتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں سندھ حکومت کو گرانے کی باتیں ختم کیوں نہیں ہوتی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں آجیز دھامرہ صاحب سینئر لیڈر پاکستان پیپلز پارٹی اور خورم شیر زمان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ اور رکنے صوبائی اسیملی آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا خورم صاحب پہرے تو میں آپ سے شروع کرنا چاہوں گی سعید غنی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ ایمکو ایم اور پاکستان تحریک انصاف مل کر سندھ حکومت گرانے کی کوشش کر رہا ہے تو کیا واقعی ایسا ہے؟ نہیں دیکھیں یہ تو خود یہ گرے ہوئے ہیں ان کو ہم نے کیا گرانا ہے ان کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے پورا صوبہ سندھ کیا پورا پاکستان چیخیں مار رہا ہے کہ کسی طرح ان سے جان چھوڑائی جائے کسی طرح چھوٹکارہ حاصل کیا جائے جو صوبہ سندھ کا حال ہے جو عام کے حالات ہیں وہ تو ہم سب کے سامنے لیکن میں آپ سے پتاؤں کہ پاکستان تحریک انصاف اس طرح کا کوئی اقدام اٹھانے نہیں لگا ہے جو ریزنز ہیں ان کی یہ ساری باتوں کے اس کے پیچھے صرف تین الفابیٹس ہیں وہ الفابیٹس ہیں این آر او یہ کسی طرح این آر او چاہتے ہیں ان کو اگر این آر او مل جائے گا تو یہ تو خود اپنی حکومت کو ڈیزولف کر دیں گے تو خود الیکشن کی طرف چلے جائیں گے یہ ہر اس شرط کے اوپر رضم مند ہے وہ ہر قرصی چھوڑنا چاہتے ہیں وہ ہر راستہ یہ خود اخیار کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی طرح قانون توڑنے کو تیار ہیں لیکن ان کا مقصد ہے کہ ان این آر او مل جائے این آر او دیا جائے تو پھر خودی حکومت ختم ہو جائے گی ڈیزول ہو جائے گی کیا ہوگا نہیں میں نے آپ سے فرمایا کہ دیکھیں یہ ان کے جو اس وقت پریشانی کا عالم ہے کیا آپ دیکھیں کہ چیف منسس صاحب کو جس طرف جب سے ان کے اوپر جی آئی ٹی پہ نام آیا ہے جس طرح ان کے یہ ساری کرپشن جو ہے ریویل ہوئی ہے جس طرح زرداری صاحب کے اوپر آئی ہیں چیزیں اس کے بعد سے تو یہ خود پریشانی کے عالم میں یہ بار بار میسیج الگ الگ فورمز کے تھروں الگ الگ لوگوں کے تھروں ان کے میسیجز آگے آتے ہیں کہ کسی طرح ریلیو دیا جائے کسی طرح آسانی کی جائے کسی طرح جمہوریت کو چلنی دیا جائے آپ کو بہر راست ایسے پیغامات موصول ہوئے ہیں وہ تو انہوں فاتح رہتے ہیں ہماری لیڈرشپ کی طرف سے بھی آئے ہمارے چیئمن صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ ہم ان کو نہیں دینے والے ہیں دیکھیں ہمارا مقصد کیا یہ بات کو ہم ذرا کلیر کریں سعید غنی صاحب پریشان ہے اور ان کے اور بھی بہت سارے ان کے میمبرز ہیں جو پریشان ہیں ہمارا مقصد ہے ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کرپشن کا خاتمہ کرے اسی طریقے سے اگر بیمار ہو جائیں تو پرائیوٹ کلینک جاتے ہیں لائن آرڈر کے لئے پرائیوٹ گارڈز ہوتے ہیں تو صوبہ سندھ کے انہارات اتنے خراب ہو گئے کہ یہاں تک کہ میں نے خود چیئمن صاحب سے ریکویس کی ہے کہ سر دیکھا جائے کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد کہ ہمارا کام خلی صوبہ سندھ کی حکومت کو پیسہ دینا ہے خورت صاحب میں یہاں اس لئے آپ کو روکوں گی کیونکہ یہ صرف صوبہ سندھ میں بات نہیں ہے میڈل کلاس سب کا جو ہے وہ پرائیوٹ سکول بھیجتا ہے پانی خریدتا ہے تو یہ تو پورے ملک کا حال ہے آج زامرہ صاحب میں چاہتی ہوں کہ آپ جواب دے کیونکہ مراد علی شاہ صاحب کی گرفتاری کی جو ایک افوائیں پھیلی ہوئی ہیں وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی کیا آپ تیار ہیں کوئی متبادل سوچا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں پہلی بات تو آپ نے جو سوال کیا اور ابھی سعید گنی صاحب کا جو آپ نے کلپ دکھایا یہ خطشات اس طرح نہیں ہے کہ ہم یہ فیل کر رہے ہیں یہ انہوں نے خود کبھی ان کے فواد چودری جب انفارمیشن منسٹر ہوتے تھے جو بیسیکلی ڈس انفارمیشن منسٹر تھے وہ یہ خبریں کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ قبضہ کرنے جا رہے ہیں سندھ پہ ہم گورنر راج بھی لاغو کر سکتے ہیں آج زامرہ صاحب وہ بات تو ختم ہوگی فواد چودری صاحب اطلاعات کے وزیر رہے وہ پرانی بات ہوگی پرانی بات نہیں ہوئی سوچ تو وہی موجود ہے فیڈرل میں کون بیٹھا ہے میں تو ان کی پارٹی کی بات کہتا ہوں کہ ان کی پارٹی کی سوچ جو تھی وہ سندھ کے حوالے سے کیا تھی کیا یہ ختم ہو چکی ہے یا اس پہ یہ ڈینائے کریں گے گھوٹکی میں بیٹھ کے کون منصوبہ بندی کر رہا تھا کون ایم پی اے سے رابطے کر رہا تھا کون اس طرح کی دعوائیں کرتا تھا یہ تو آج بھی ان کا حال ہے مگر ان کی پرواہ نہیں ہے ابھی خورن صاحب نے کہا کہ پورا ملک ان سے پریشان ہے وہ گلتی میں پورا ملک کہ گئے گئے کیونکہ پورا ملک میں پی تی آئے کی حکومت ہے تو وہ دراصل اپنی حکومت کی جو کار کردگی نہ ہیلی میں نے تصحیح کر دی کہ پورا ملک جو ہے نہیں نہیں انہوں نے صحیح کہا میں تو انڈوس کر رہا ہوں ان کی بات کو میں تردید تھوڑی کر رہا ان کی بات کا میں تو کہہ رہا ہوں کہ سندھ سمیت پورا ملک جو ان کی پالیسی سے ہے وہ چیخیں مار رہا ہے وہ ان کی جو سنامی ہے مہنگائی کی اس میں ڈوب رہا ہے اس لیے انہوں نے بالکل ٹھیک کہا کہ کبھی کبھی سچ نکل جاتا ہے اور خورم صاحب نے اگر سچ بولا تھوڑی دیر کے لیے تو میں اس کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں اور ویلکم کہتا ہوں دوسری بات انہوں نے کہا کہ صبح سندھ کی جو حکومت ہے اس پر انہیں سوالات اٹھا ہے ایک سال پہلے کی حکومت آپ کہتے ہیں کہ ہم نے منڈٹ لیا ہے ایک سال پہلے صبحی حکومت موجود ہے اور اس میں آئینی طور پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم آپ سے خیرات لیکن نہیں بیٹھے ہوئے ہیں کام کریں نا بھائی کام کیوں نہیں کرتے ہیں نہیں تو وہ تو خورم پنجاب حکومت نہیں خورم پنجاب حکومت سے خورم پنجاب حکومت سے بولیں کہ انہوں نے صحت مہنگی کیوں کر دی شوہ بھی سندھ کیوں بھرو رہا ہے پنجاب پہ کیوں جا رہے ہیں آپ پنجاب کے نمائندے تھوڑے آپ سندھ کے نمائند دیں پنجاب کے لوگوں کو بولیں وہ ہائی لائٹ کریں گے مقصد ہے کہ سندھ کے اندر بتاؤں کہ لوگ کس طرح مر رہے ہیں مکھیاں مچھر نگلیریہ سے بارہ لوگ مر گئے کانگو سے دو لوگ مر گئے ملیریہ ہو گیا ہے وابائی امراض پھیل گیا ہے بارشوں کا پانی آشتگ نہیں نکلا ہے اور آپ جیسی پارٹی کی گندی ذہنیت کو بھی صاف کرنا ہے وہ ایک الگ بات ہے مکھیاں اس لیے زیادہ ہو گئی ہیں دوسری بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو ڈینگی جو ہے وہ پورے پاکستان کا ایشو ہے ڈینگی پورے پاکستان کا اور آپ کے صوبے آپ کے آج کے وفاقی وزیر نے آپ سندھ پر رہے ہیں جناب آج کے آپ کہاں سیلیکٹ ہوئے ہیں دیکھیں اگر اس طرح پروگرام کرنا ہے آپ سندھ پر بتائیں آپ کے حالات تو بتائیں اگر آپ اس طرح پروگرام کرنا ہے تو آپ بھی بات نہیں کر سکیں گے اگر آپ اس طرح بات کریں گے تو آپ پروگرام نہیں کر سکیں گے یہاں آپ کو روکتی ہوں یہاں دونوں کو آپ کو روکتی ہوں مجھے نہیں روکے مجھ سے سوال کیا ہے میں آپ دونوں سے سوال پوچھنا چاہتی ہوں اب پاکستان زبین پارٹی کے رہنما ارشد وورا صاحب نے ایم کیو ایم پر ایک الزام لگایا تھا وہ سنوانا چاہتی ہوں سنیے چار زلے جو ہے وہ وسیم اختر کی پارٹی کے ہیں وسیم اختر جو ہے ان چار زلوں میں کم از کم جو ہے چیزوں میں بہتری آ سکتی تھی میں اس میر کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے میں ان کی منٹلیٹی اچھی طرح جانتا ہوں انہوں نے کچھرا اٹھانے سے یہ تو اگری نہیں کریں گے لیکن منع کیا ہوگا اور پھر کچھرا یہ جو جمع ہوا دو ماہ میں اس سے ایک ہائپ کریئٹ ہوئی خورم صاحب آپ بھی سمجھتے ہیں کہ میر وسیم اختر نے جان بوجھ کر یہ کچھرا کی جو کچھرے کی صفائی ہے یہ انہوں نے تھوڑا سی کیا کہتے ہیں نظر انداز کیا ہے صفائی نہیں کروائی امبر میری بات کو انہوں نے کٹا ہے بیچ میں میرا تو آپ نے جواب لیا ہی نہیں میری تو ساری بات کو انہوں نے انٹرپ کیا ہے انہوں نے صرف جھوٹ بولے ہیں ان کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ جھوٹ بولے ہیں اور قوم کو انگیج کرو جھوٹ بولتے جاؤ سارے کرپٹ ان کی پارٹی میں جمع ہے مگر نیپ کاروائی نہیں کرتی تو تمہیں میرا تو قصور نہیں ہے بھائی سارے کرپٹ کو یہ میسیج جی آگیا ہے آپ کا موقع سامنے آگیا جس کرپٹ کو بچنا ہے گرفتاری سے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائے اب ان کے چیئرمن نیپ کے چیئرمن جو ہیں وہ بول رہے ہیں کہ ان کے کرپٹ کے خلاف کاروائی کی تو گورنمنٹ گر جائے گی مگر اس پہ یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو کون سی تکلیف ہوئی کہ وفا کی کابینہ میں اب آپ ریفارمز لا رہے ہیں نیپ کے اندر اس لیے کہ باجی کی طرف آ رہی ہے بات چھوڑ دیں اس طرح کرپٹ کی باتوں کو آپ خورم نکال دیں سارے کرپٹ اپنی پارٹی سے میں آپ کو مانوں آپ نے جرت ہے کہ آپ اپنے چوروں کے خلاف بات کر سکیں آپ نے کہہ دیا آپ نے آپ نے جرت ہے کہ آپ بات کر سکیں آپ نے کہہ دیا آپ آگے بڑھیں میرے پہ آجائیں جی ہمبر میں جواب دوں آپ کا موقف سامنے آگیا دھامرہ صاحب آپ کا موقف سامنے آگیا میں جاتی ہوں میں تو گرفتار ہوں میری تو لیڈرشپ گرفتار جی اب میں جاتی ہوں آگے ہم بڑے دھامرہ صاحب آپ کا جواب آگیا خورم صاحب میر وسیم اختہ پر جو الزام لگائے ارشد بورا صاحب کیا آپ کو بھی ایسے ہی لگ رہا ہے اچھا دیکھیں امبر آپ اس بات کو پلیس سمجھیں کہ اٹھارویں ترمیم کے بعد صوبے سندھ کے جتنی ذمہ داریاں ہیں وہ پاکستان پیبلز پارٹی کے انڈر آتی ہیں ہماری سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم نے عوام کو یہ ضرور بتا رہا ہے کہ اگر شہر میں پینے کا پانی نہیں ملتا اگر گٹر اُبل رہے ہیں اگر کچھریں نہیں اٹھ رہے ہیں اگر پاک صاف سترے نہیں ہیں تو وہ جو کیپٹن ہے پوری صوبے کا جو کہ مراد علی شاہ ہیں ان کی ذمہ داری ہے اٹھارویں ترمیم کے بعد یہ ساری چیزیں چینج ہوگئے اور اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ سندھ سولیڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے امبر اس کی ذمہ داری ہے لہٰذا دیکھیں فیلئر کس کا ہے فیلئر پاکستان پیبلز پارٹی کی حکومت کا ہے اگر میئر کا فیلئر اگر کہیں پر بھی ہے تو سندھ کا کیپٹن کون ہے اس ٹیم کا ذمہ دار کون ہے وہ تو مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر ہے اگر ان کو لگتا ہے کہ بلدیاتی نظام کام نہیں کر رہا عوام یہاں پہ پریشان ہیں تو ختم کر دیں واپس سیلیکشن کرا دیں یہ دوسرا پیبلز پارٹی کے ہاتھ میں اب اندر ان کے کیا معاملات ہیں وہ مجھے اس سے غرض نہیں مطالبہ کیا ہے کہ استیفہ دے دیں امبر دیکھیں ان کے پاس وہ ایتھاریٹی موجود ہے یہ نیا بلدیاتی نظام لے آئیں یہ ترمیم کریں امینمنٹس کریں یہ بیر کو چاہیں تو یہ سکسٹم کو بھی ختم کر سکتے لیکن مجھے امبر یہ پتا ہے کہ میرے شہر میں نیگلیریہ سلوک مرنے ہیں وہ فارض دیے گئے تھے شہر میں رات پر لاکھوں کی تعداد میں مچھا رہے ہیں دن میں لاکھوں کی تعداد میں مکھیاں ہیں اب یہ مکھیاں کون ختم کرے گا یہ سپری کون کرے گا پارکس کون بنائے گا بارش کا پانی کون نکارے گا تو یہاں اس لئے روکتی ہو کیونکہ یہ ایک اہم نکتہ ہے اب آجز دامرا صاحب سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک شہری نے پیٹیشن دائر کی ہے اور ذمہ دار کس کو ٹھہرائے صرف سندھ حکومت کو نہیں ہے خورم صاحب آپ کے لئے سندھ حکومت کو بھی ذمہ دار ٹھہرائے ساتھ ساتھ میہ کراچی کو بھی اور ذلعی انتظامیہ کے سربراہان کو بھی تو جب لوگ اتنے پریشان ہیں تو پھر ایسا کیوں نہیں ہو سکتا چیف منسٹر سندھ ایک آپس میں سب کی پاکستان تحریک اطاف جو بھی سٹیک ہولڈرز ہیں ان سب کی ایک میٹنگ بلوائیں اور صفائی مہم کو اچھی طرح چلائیں ہم نے کب روکا ہے جو کیپنن ہے مراد علی شاہ صاحب چیف منسٹر میں آجز دامرا صاحب سے پوچھتا ان کے ہاتھ باندھیں کسی نے ان کو روکا ہے آجز دامرا صاحب کا جواب دیکھیں یہ اپنے دوست پر نہیں آئیں گے میر سے میر جو ہے ان کی پارٹی ہے ان کی دوست بن چکی ہے پہلے ہی ان کے لئے کیا کہتے ہیں دیکھیں جب تک آپ شو بازی نہیں چھوڑیں گے جھوٹ بولنا نہیں چھوڑیں گے یہ مسائل ہم نہیں ہوں گے میں یہاں سے یہ کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب مکھیاں اور مچھر بھی میر نہیں مارے گا تو میر کر کیا رہا ہے کیا کر رہا ہے یعنی کہ آجز صاحب آپ اشتر بورا صاحب کی بات سے اتفاق کر رہے ہیں کہ میر کراچی نے جان موجھ کر میں دوسری بات کہہ رہا ہوں دیکھیں اسی پارٹی کا ایک میر جو ہے وہ سندھ کے ایک بہت بڑے دوسرے شہر ہیدراباد میں بھی موجود ہے کیا کبھی اس کی پریس کانفرنس آپ نے اکتیارات کے بارے میں دیکھی یہ اوزیٹی فنڈ جو ہے وہ پراپر مل رہا ہے اس کے بارے میں انہوں نے کبھی بات نہیں کی کہ نہیں مل رہا ہے پچاس کروڑ پہ ایڈیشنل جو فنڈ مل رہا ہے میر کراچی کو کہ آپ اس طرح کے سارے کام کریں آپ نالے صاف کریں وہ پچاس کروڑ پہ لے رہے ہیں مگر کام دیرو ہے اس کا سوال خورم کیوں نہیں کرتے اپنے دوست کے ساتھ آپ مجھ سے کیوں پوچھتے ہیں میرا کام میں مجھے تو شہر صحیح ہے میری عوام کو پینے کا پانی دو میرے بچوں کو سکول میں تعلیم دو ہم منافقت کی شیاست چھوڑو نا ہیلت آپ کینڈر نہیں آتا ہے بتائیں نگلے کیسے بچے کیوں منافقت میں پھر سے روک ہی کیونکہ بہت زیادہ پروسٹرک ہو رہی سے کوئی فائدہ دی آج جاندہ صاحب میں نے آپ سے ایک اور سوال پوچھا دا میں ایک کا جواب چاہتا ہوں آج جاندہ صاحب آج جاندہ صاحب میں آپ سے سوال جو کرنا چاہتا ہوں مراد علی شاہ صاحب گرفتار ہوتی ہیں مراد علی شاہ صاحب مراد علی شاہ صاحب گرفتار ہوتے ہیں تو کوئی متبادل ہے چیف دیس کے طور پر یہ دیکھیں ٹاک شو میں کہہ رہا ہے کہ وہ میٹنگ کریں ان کے لیڈر آف اپوزیشن اور پارلی امانی لیڈر ایک مہینہ پہلے ایک بہت بڑی میٹنگ کی گئی تھی کراچی کے حوالے سے جس میں تمام اسٹرک آلڈر کو کال کی گئی تھی جس میں جماعت اسلامی بھی تھی اور سارے لوگ تھے ان کی پارٹی نمائنگی کر کے گئی یہ محصوم ہے ان کو پتا ہی نہیں یہ کہہیں کہ اسی میٹنگ ہونی چاہیے اس سے پہلے ایک میٹنگ کی کی لوکل بارڈی کے منسٹر نے سندھ گورنمنٹ کی میئر نے تعریف کیے یہ ان سے اپنے پوچھے دوست سے پوچھیں کہ وہ پیسے کہاں کر رہے ہیں ارے بھئی آپ کا کام ہے پوچھنا ہم تو پوچھیں قرم صاحب میں اب جماعت کے حالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں قرم صاحب آپ جماعت کے حالے سے سوال کرنا چاہتی ہوں عامر لیاقت عامر لیاقت صاحب نے کچھ الزامات لگائے ہیں اور وہ بار بار اب بھی شکایت کر رہے ہیں کہ انہیں نظر انداز کیا جاتا ہے وزیراعظم عمران خان سے ملاقات نہیں کروائی دیتی یہ کیا ماجرہ ہے ان کو کیوں علیدہ رکھا جا رہے ہیں وہ بھی کراچی کے نمائن دے ہیں نہیں دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں اس طرح کی کوئی بات ہے وزیراعظم صاحب سے تو ہر کوئی اپروچبل ہے میں ملنا چاہوں میں بھی مل سکتا ہوں سارے میمبرز ملتے ہیں یہ عامر لیاقت کی کا الزام ہے میرے خیال سے عامر لیاقت صاحب اس کا بہتر جواب دیں گے کہ ان وجوہت کے بینوں پہ انہوں نے یہ پیغام بھیجائے اور میرے خیال سے ہم تو جو ملنا چاہتے ہیں ہم ملتے ہیں ہماری میٹنگز ہوتی ہیں ہم اسلامباد آتے ہیں جاتے ہیں عامر لیاقت صاحب مجھ سے رابطہ کر لیں جب ملنا چاہیں گے میں ان کو ملوا دوں گا دو دن کے نوٹس پہ یہ کونسی پرابلم ملے بات ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر تو خود رہم شیئر زمان صاحب ملنا صاحب آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ وقت دینے کا پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے ہمیں ضرور فیڈبیک دیجئے گا ہمارے فیس بک پیج اور ٹوٹر ہینل پہ اب ہوگی پیر کو ملقات خدا حافظ